جمع کشمیر کے گرمائی دار الخلافہ سری نگر کے زکورہ علاقے میں شبان تصادم آرائی کے دوران پولیس نے دو جنگجوہوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے اور پولیس ذرائع نے یو این آئی اردو کا بتایا کہ حفاظتی عملے کو یہ اطلاع موصل ہوئی کہ ملیٹنٹ سری نگر کے زکورہ علاقے میں چھپے بیٹھے ہیں تو پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے مشتری کا طور پر فوراً اس علاقے کو محاصرے میں لے لیا اور انہیں دھون نکالنے کے لیے کاروائی شروع کی انہوں نے کہا کہ فرار ہونے کے تمام راستے مزدود پا کر جنگجوہوں نے حفاظتی عملے پر اندھا دن فائرنگ شروع کی اور چنانچہ سلامتی عملے نے بھی پوزیشن سنبھال کر جوابی کاروائی کاغاز کیا اور اس طرح سے طرفین کے مابین جھڑپ شروع ہو گئی اور پولیس ذرائع نے مزید بتایا کہ کچھ عرصے تک جاری رہنے والی جھڑپ میں دو ملیٹنٹ ہلاک ہوئے انہوں نے کہا کہ جھڑپ کی جگہ محلوق ملیٹنٹوں کی ناشی برامت کر کے ان کے خبزے سے اسلحہ و گولہ بارود اور خابل اعتراض مواد برامت کر کے ضبط کیا گیا دریسنا آئی جی کشمیر وجہ کمار نے بتایا کہ زکورہ سری نگر میں سیکیورٹی فوسس کے ساتھ تصادم میں لشکر طیبہ ٹی آر ایف سے وابستہ دو جنگ جو مارے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک ملیٹنٹ کی شنہ اخلاق حجام کے بطور ہوئی اور وہ ہیڈ کانسٹیبل علی محمد ساکین حسن پورا انتناک کے قتل میں ملوث تھا ان کے مطابق تصادم کی جگہ دو پسٹول اور خابل اعتراض مواد برامت کر کے ضبط کیا گیا ہے علاوہ حضی پولیس نے عوام سے پور زور اپیل کی ہے کہ وہ جائے تصادم پر جانے سے تب تک گریس کرے جب تک اسے پوری طرح سے صاف خرار نہ دیا جائے کیونکہ پولیس اور دیگر سلامتی ادارے لوگوں کی جان و مال کی محافظ ہے لہٰذا لوگوں کی خیمتے جانوں کو بچانے کے لیے پولیس ہر ممکن کوشش کرتی ہے